اس فائدہ اٹھائیں مرے تو اس پہ پڑھنا یا خبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں خبرستان میں پڑھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے یہ ثابت نہیں ہے اندر کی یہ واضح کر دوں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایت آتی وہ صحیح درجے کی نہیں ہے کوئی بھی آتا رہے لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا یا قبر پر پڑھنا یا دفناتی وقت پڑھنا یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا اس کی کیا حقیقت ہیں تو یاد رکھئے ایک روایت اس طرح سے ابودعوت کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لئے سورہ یاسین پڑھو تو یہاں علماء اس کی شرحہ کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا نہ کہ مرنے کے بعد لیکن موتا کیوں کہا موتا اس لئے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے اب وہ مرنے ہی والا ہے تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے اب بچتا نہیں کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں لیکن تلقین کے لئے کہ وہ اللہ کو یاد کرے ذکر کرے تلقین کے لئے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے تو یہ معنی میں ہے تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ سورہ یاسین پڑھ اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے معنی ہے لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی خبر پہ جا جائے سورہ یاسین پڑھے چونکہ حدیث میں ناولے موت تو موت سے مرادیاں جو مر رہا ہو جانکنی میں ہو سکرات ہو تکلیف ہو موت کی تو تب ایسے شخص کے بعد تاکہ وہ یاد کرے سنے دہرائے پڑھے اللہ کا ذکر کان میں جائے اس کے لئے آپ سورہ یاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا یا ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے لیکن باقی دیگر بہت بہت سارے فضائر کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت گیارہ بار پڑھے اکیس بار چالیس بار چالیس دن اکیس دن پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بان لیے یہ ثابت نہیں ہے ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال تو آپ تھا بڑھ سکتے ہیں اور اس سورہ یاسین نے بڑے اچھ اچھے واقعی یاد رکھئے اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ کہ اس صورت کے ذریعے سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ ذریعے اپنے اطراف کے زندہوں کو ڈراؤ اور ہم اس صورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراؤتے خبروں پڑھتے ہیں کبھی اس کا مانا اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورت الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں کم اس کا مانتے ہو اتنے ہے تو کم اس پڑھکے تو دیکھو کیا کہتی ہو سورت کیا پیغام کیا میسیج کیا سندیش لیوی یہ صورت بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے بس فضائل کے حد تک موجود ہے کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے لڑائی ہو جائے تو خسم کھانے کے لیے لاؤ بیش میں ہاتھ رکھتا قرآن پر خسم کھاتا اس کے لیے موجود ہے لیکن میرے بھائیوں جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی یہ تو ہم نے چھوڑ دی اور باقی سارا تو سورة الیاسین دل ہے یہ ثابت نہیں ہے سورة الیاسین کو میجت کی خریب پڑھنے کی تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت یا اس کو تلقین میں قرآن تلقین میں آئیں گا بہرحال تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں